بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو این وائی کوکنگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیسن کا پراتھا بنانے کی ریسے بھی تو میں نے لے لیا ایک کپ بیسن اس میں میں نے ڈال دیا ہاف ٹی سپون سالٹ اور ون بائی فورتھ ٹی سپون چلی فلیکس، ہلدی پاورڈر سرخ میرچ کا پاورڈر اور اتنا ہی ون بائی فورتھ ہی میں نے زیرہ اور منٹ کا پاورڈر اس میں ایڈ کیا ہے اور اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون جو ثابت دھنیا ہوتا ہے اسے ہاتھ کے اوپر اچھی طرح کرش کر کے یہ سپرنگ آنین فریز کیا ہوا ہے اور یہ ہیں جی سویا پتہ اور یہ منٹ لیوز ہیں یہ سارے میں نے فریز کیا ہوتے ہیں تو یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب ایک انڈا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے ہاتھ کی مدد سے بہت اچھے سے ہم مکس کریں گے ہلکا سا پانی لگاتے جائیں گے ہاتھ کے ساتھ یہ کافی سٹکی ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا سا سخت ہاتھ کے ساتھ گھننا پڑتا ہے پانی اس میں زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنا ورنہ یہ آپ سے پکے گا نہیں اس طرح کرتے ہوئے ہم نے آٹے کو گھن لیا ہے بس یہ اتنا ہی ٹائم اس کو چاہیے ہوتا ہے اب میں اس کو علاق برطن میں سیٹ ہونے کے لیے تھوڑی دیر رکھ دوں گی یہ میں نے نکال دیا ہے دس منٹ کے بعد ہمارا آٹا ہو گیا جی بلکل ریڈی پراتھا بنانے کے لیے تو چلیے ہم اس کا پراتھا بناتے ہیں ویورز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کریں میں نے لے لیا ہے جی ایک پراتھے کے لیے پیڑا اور اس طرح اس کا میں نے لوئی اس کی بنا لی ہے اور اس کو آپ ڈرائے آٹا جو ہے وہ لگا کے بھی بیل سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو گھی یا آئل لگا کے بھی بیل سکتے ہیں تو مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے کہ خوش کاٹا اگر لگا کے اس کو بیلا جائے تو ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس کو بیلنا بہت زور نہیں لگانا اگر آپ زیادہ زور کے ساتھ اس سے کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اب تباہ میرا گرم تھا تو میں نے اس کے اوپر ڈال دیا جی پراتھا یہ دیکھیں اس کو پکانے کے لئے آپ کو تھوڑا گھی زیادہ یوز کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بے شک گھی میں اس کو پکا تو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ گھی کو ایبزوب نہیں کرتا تو یہ جیسے ہی پراتھا جو ہے ہمارا آکوک ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے یہ بلکل گھی کو چھوڑ دے گا تو یہ دیکھیں الحمدللہ پراتھا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسے ہم نے نکال لیا ہے پلیٹ کے اندر اور جو بھی اس کے اندر ایکسٹرا گھی یا آئل ہوگا وہ بھی ہم نے ٹیشیو پر رکھا ہے تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سے ایبزوب کر لے اور یہ پراتھا جو ہے ڈائٹ کرنے والے لوگوں کے لئے سپیشلی جو لوگ کیٹو ڈائٹ پر ہوتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ ہیلدی ہے شگر والے لوگ بھی اسے کھا سکتے ہیں اور یہ صحت کے لئے بہت اچھا ہے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کومنٹر شیئر کریں